بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارا فیفت چیپٹر چاہ رہا ہے جو کہ سیریز سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اور اس میں اب ہم اس تھیورم کو جو ہے وہ سٹیٹ بھی کرتے ہیں اور پروو بھی کریں گے تھیورم یہ ہے کہ سپوز that if the complex number can be written as this zn is equal to xn plus iota yn اور n کیا ہے؟ 1, 2, 3 and z is equal to complex number x plus iota y then if the limit zn approaches to infinity is equal to z if and only if means دونوں طرف ہم نے result کو جو ہے وہ proof کرنا ہے limit n approaches to infinity xn جو ہے وہ x کو approach کرے اور limit جو ہے وہ اس کی کیا ہو y کو ہو تو ہم نے دونوں طرف جو ہے وہ results کو جو ہے وہ proof کرنا ہے سب سے پہلے ہم consider کا لیتے ہیں کہ consider consider limit n approaches to infinity xn is equal to x and limit n approaches to infinity yn is equal to y then we have to show that limit n approaches to infinity z and z z کے equal ہے یہ پھر ہم جو ہے وہ کیا کرنا چاہیں گے proof کرنا چاہیں گے اچھا اب یہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ پہلی ویڈیو میں ہم نے define کیا اس کو ہم اگر جو ہے وہ modulus کی form میں جو ہے وہ لکھنا چاہیں اگر ہم جو ہے وہ ان کی absolute والی definition کو جو ہے وہ use کریں اس کو میں کہہ لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو limits ہیں یہ دونوں exist کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو then there exist then there exist for each positive epsilon positive numbers positive integers n1 اس کے لئے ہم n1 کہہ لیتے ہیں اس کے لئے n2 n1 and n2 such that اب اس کو لکھیں تو یہ لکھا جائے گا xn minus x modulus is less than epsilon اچھا اب epsilon کی value ہم نے کہا تھا n1 پہ depend کرتی ہے تو ہم اس کو epsilon کی بجائے ہم نے اسے epsilon by 2 بھی لکھ سکتے ہیں less than epsilon ہے تو ہم جو ہے وہ اس کی جگہ پہ epsilon 2 کو بھی use کر سکتے ہیں اپنے results کو proof کرنے کے لئے کیونکہ یہ constant value ہے اور اس کی وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کو جتنا ہم جو ہے وہ چاہیں اتنا جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے less کیا جا سکتا ہے تو whenever n is greater than n1 end اسی طرح جو ہے وہ اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کے لئے کیا لکھیں گے y n minus y is less than epsilon by 2 whenever n is greater than n2 اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہہ لیتے ہیں 2 کہہ لیتے ہیں اور اس result کو جو ہے وہ basically کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہے وہ proof کرنا ہے تو اس جس result کو proof کرنا ہو اس کو definitely پھر ہم جو ہے وہ کیا کر لیں گے consider کر لیں گے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب دونوں کا کیونکہ ہم نے ایک common number لینا ہے تو ہم یہ let کر لیتے ہیں کہ n node is larger of both the integers let n node is the larger of both n1 and n2 یعنی کہ ہم n1 اور n2 سے جو ہے وہ ایک دونوں سے ایک بڑا number جا ہے وہ لے لیتے ہیں اور ہم نے اب اس limit کو جا ہے وہ basically کیا کرنا ہے جا ہے وہ proof کرنا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس limit کو جا ہے وہ proof کریں گے تو پہلے ہم جا ہے وہ اس limit کو proof کرنے کے لیے اس result کو میں اگر دوبارہ لکھوں تو اب میں result کے کیا لکھ سکتا ہوں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ x n minus x mod is less than epsilon by 2 and y n minus y mod less than epsilon by 2 whenever 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 n is greater than n nod ٹھیک ہے اب ہم نے n nod اس n1 اور n2 کو replace کر کے جو ہے وہ ان کی جگہ پہ ان کا جو larger number ہے وہ n nod کو جو ہے وہ کیا کر لیا ہے introduce کر لیا ہے اچھا اب ہم جو ہے وہ بات کریں z n کی یہ دیکھیں z n minus z modulus z n کس کے equal ہے that is equal to x n plus iota y n ہے minus یہ کیا جے گا x plus iota y اس کا modulus آجے گا اس کو بھی ہم جو ہے وہ کیا لکھ سکتے ہیں x n minus x plus iota y n minus y جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے جب میں اس mod کو جو ہے وہ open کروں گا students تو یہ کیا آئے گا less than equal آئے گا کس سے x n minus x modulus اور یہ دیکھیں اس کا modulus لینے سے بھی جو ہے نا وہ value ہمارے پاس یہ آجے گی iota تو ختم ہو جاتا ہے یہ یہ property ہے ہمارے پاس complex number کی کہ y n minus y modulus کے ٹھیک ہے یعنی کہ property ہم نے یہ use کی x plus iota y modulus یہ less than equal ہوتا ہے x modulus plus y modulus کے اچھا اب اس کی جگہ پہ ہم جو ہے وہ کیا replace کریں گے اس کی جگہ پہ ہم epsilon by 2 replace کریں تو یہ epsilon by 2 plus epsilon by 2 تو یہ epsilon آجے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو z n ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ z n یہ کیا آگیا ہے z n minus z z n minus z modulus is less than epsilon whenever n is greater than n not تو اس سے ہی یہ basically اسی کی definition ہے اور اس result کو جہا ہے وہ ہم نے prove کر دیا کہ جب ہم ان اس results کو لیں گے تو یہ چیز جہا ہے وہ کیا ہے hold کر دی ہے اب ہم نے student سے conversely بات کرنی ہے تو conversely ہم کیا let کریں گے conversely let limit n approaches to infinity z n is equal to z and we have to show ہمیں 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 show کیا کرنا ہے کہ limit n approaches to infinity x n x کے equal ہے اور limit n approaches to infinity y n y کے equal ہے اچھا اب جب ہم نے یہ let کیا تو اس کی definition جو ہے وہ ہم epsilon کی form میں جو ہے وہ لکھتے ہیں since since limit n approaches to infinity z n is equal to z then there exists then اس طرح کا لیتے ہیں for any positive epsilon there exists n node such that کیا کہ z n minus z modulus is less than that is less than epsilon whenever n is greater than n node اچھا اب مجھے اس result کو show کرنا ہے تو اس کو میں کیا لکھتا ہوں میں consider کا لیتا ہوں xn minus x modulus اچھا یہ less than equal ہوگا کس سے یہ دیکھیں یہ xn minus x ہے یہ کیا ہے xn minus x ہے اب میں اگر اس میں add کر دوں کون سی term iota yn minus y terms یہ add کر دی تو definitely یا equal آئے گی یا بڑی term آئے گی کیونکہ اس کا ہے یہ موڈلس ہے تو اس کے اندر میں نے ایک term کو add کر دیا ہے اور اس کو میں اگر ترتیب سے لکھوں تو یہ کیا لکھا جائے گا xn plus iota yn اور یہ minus x plus iota y لکھا جائے گا یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہمارے پاس zn ہے اور یہ کیا ہے یہ z ہے اور اس result کو دیکھیں تو یہ کیا ہے less than epsilon آجے گا less than epsilon whenever n is greater than n not اسی طرح جو ہے وہ دوسرا result کو پروف کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں y n minus y لکھ لیتے ہیں اب اس میں بھی اگر ہم یہ والی term ساتھ introduce کر لیں x n minus x plus iota y n minus y اس سے موڈ کی property بھی ہے complex number کے اندر کہ اس سے less than equal ہی رہتا ہے اس کو دوبارہ آپ اس form میں لکھیں اور یہ کیا بن جائے گا یہ z n minus z modulus less than epsilon whenever n is greater than n not اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس result سے پہلے result سے ہم لکھ سکتے ہیں that is limit n approaches to infinity x n x کے equal ہے اور limit n approaches to infinity y n y کے equal ہے اور یہ ہمیں کیا کرنا تھا اس result کے لئے جو ہے وہ پروف کرنا تھا تو یہ تھا ہمارا سٹوڈنٹس جو ہے وہ تھیورم کے جس میں وہ ہمارے پاس یہ z n n ھ ٹرم ہو سیکوینس کی complex number کے اندر اور وہ z کو پروچ کرے تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ x n x کو پروچ کرے اور y n کو پروچ کرے y n کو اپروچ کرے سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ ایک ایک اگزیمپل ہے کہ یہ سیکوینس آئیوٹا کو کنورج کرتی ہے ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ کس کنورج کرتی ہے آئیوٹا کو کنورج کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی limit لیں لیمٹ n approaches to infinity z n تو لیمٹ n approaches to infinity 1 over n q plus آئیوٹا تو 1 over infinity plus آئیوٹا 0 plus آئیوٹا is equal to آئیوٹا تو یہ کس 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 لیمٹ ہے وہ آئیوٹا کے ایک آئی ہے تو اس کا مطلب that is the sequence کنورج to آئیوٹا that is the sequence z n is equal to 1 over n q plus آئیوٹا converges to آئیوٹا اگر ہم اسے epsilon والی form میں جو ہے وہ لکھیں سٹوڈنٹس تو اس کے لئے ہمیں کیا لکھنا ہوگا i آئیوٹا کی طرف کنورج کرتی ہے تو ہم یہ لکھیں گے z n آئیوٹا موڈل آئیوٹا موڈلس آجے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا بن جائے گا that is equal to 1 over n q ٹھیک ہے یہ ہمار پاس جو ہے وہ کیا آجے گا یہ n q ہے ہم اسے کیا لکھ لیتے ہیں یہ less than epsilon لکھ لیتے ہیں یہ ہمار پاس جو ہے وہ کیا ہے less than epsilon ہے تو 1 over n q less than epsilon تو یہاں پہ ہمارے پاس n کی value کیا آئے گی 1 over epsilon یہ کیا آجے گا less than n q آجے گا یا اس کی power 1 by 3 لیں تو 1 over 1 اس کی 1 by 3 power is less than n ٹھیک ہے وہ جو ہم n ڈ کہ رہے تھے کہ epsilon کے اوپر depend کرتا ہے اس کو ہم جا ہے یہ n ڈ کہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ z n minus iota mod ہے یہ less than epsilon ہے whenever whenever n is greater than n ڈ اور n ڈ کی value جو ہے وہ کس کے equal ہے where n ڈ is equal to 1 over epsilon raised to power 1 by 3 تو ہم نے دونوں طریقوں سے جو ہے وہ اس کی convergence کو شو کیا تو یہ سٹوڈنٹس ہماری کچھ بنیادی باتیں تھیں سیکوینس سے related اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک سیریز سے related ہوگا مین ہم نے سیریز کو ہی ڈسکس کرنا ہے تو اس کو ہم ڈیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ